چینل میں آپ کو ویلکم بیک کرتی ہیں ویلکم ٹو ریالیٹی ڈیکس نیوز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے پاکستان کی ابرتی ہوئی باسلاحیت آتاکارا انمول بلوچ نے اپنی شادی سے متعلق انکشاف کیا ہے ان کا اپنی شادی سے متعلق کیا کہنا ہے یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اپڈیٹس دیں گے تو ویڈیو کو جاننے سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو پریس کا لینا ہے اور جاننا ہے اپنے موس فیوریٹ ایکٹر کے حوالے سے آنے والی ہر لیٹس اپڈیٹس کے بارے میں تو دوستو ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں آپ کو بتاتے چلتی ہیں کہ پاکستان کی بلا صلاحیت آتاکارا انمول بلوچ اس وقت پاکستانی ٹی وی چینل کے ڈراما سیویر شدت میں نظر آ رہی ہے ڈراما شدت میں آتاکارا کی پرفارمس کو دیکھ کر ان کے فینس کافی زیادہ خوش ہیں اس سے ڈرامے میں انمول بلوچ نے منیب بڑھ کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا ہے ڈرامے میں ان کی دونوں کی مرکزی کردار کی کہانی ان کی ازدواجی زندگی کے گرد گھومتی ہے انمول بلوچ کے فینس جہاں اپنی موس فیوریٹ ایکٹر کو ڈرامے میں اپنی شادی کے تعلق کو بچانے کے لیے اتنے زیادہ سٹرگر کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں تو وہیں فینس یہ جانے کے لیے بھی بیتاب ہیں کہ انمول کا اپنی ریل شادی کے بارے میں کیا خیالات ہیں وہ اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچتی ہیں تو اس حوالے سے آتاکارا نے اپنے حالیہ انٹرویو میں بتایا ہے انمول بلوچ کا کہنا ہے کہ شادی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے شادی سمجھوتے کا نام ہے میاں بیوی دونوں کو ہوئی اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے اور اسے بہتر بنانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں لیکن آج کال کی لڑکیاں بس یہی چاہتی ہیں کہ ان کے ہونے والا شعور بہت زیادہ امیر اور خوبصورت ہو ان کی ہر بات ماننے والا ہو اور حواتین کی عزت کرنے والا ہو اتاکارا نے کہا کہ ہر انسان کو شرائط رکھنے کا حق حاصل ہے لیکن شرائط اس قدر بھی نہ ہو کہ آگے والا انسان تنگ آ جائے اور آپ کا رشتہ علاقی پر ختم ہو جائے اپنی شادی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اتاکارا نے کہا کہ فیلحال تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا لیکن میں جب بھی شادی کروں گی تو سیدھا شادی ہی کروں گی میں شادی سے پہلے کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلقات استوار نہیں کروں گی کیونکہ شادی سے پہلے اس طرح کے تعلقات محبت کا کبارہ کر دیتی ہیں تو دوستو آدھاکارا نے کہا کہ ان کی والدہ انہیں پہلے شادی پر زور دیتی تھی لیکن اب وہ ایسا نہیں کرتی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب ان کی بیٹی سمجھدار ہو چکی ہے اور وہ اپنے زندگی کے فیصلے بہتر کار سکتی ہے تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمرس میں ضرور بتائیے گا بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ایکٹر کے ساتھ تب تک کے لئے آپ نے اپنا بہت سا خیار رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے بہت جلد آپ سے پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ